ان حالات میں اس وقت ایک طرف سے آرٹیکل 370 کے بعد ابروکیشن کے بعد جو یہاں تعلیمی نظام ڈسرپٹ ہو گیا اس کے بعد کووڈ کی جو سیچویشن رہی تعلیمی نظام کافی متاثر ہوا ان حالات میں پہلی بات ہے کہ آرڈر نکالنے کی ضرورت کیا تھی سرکار کے پاس اس کا لوجک کیا ہے کیوں یہ آرڈر نکالا گیا یہ سکول آج ہی کے تو نہیں ہے پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے ان میں کچھ سکول تو بلکہ اس سے بھی زیادہ ساٹھ ستر سالوں سے چل رہے ہیں اب اگر ساٹھ ستر سالوں سے سکول چل رہے ہیں ایک پورے قانون کے اطاعت ایک پوری گورنمنٹ پرمشن کے اطاعت ایک سسٹم کے اطاعت چل رہے ہیں تو آج ان سکولوں پہ یہ جو قدگن لگایا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں سرکار نے کچھ آئی سی این او سیز اب مانگی ہیں جو ان سکولوں کے لئے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے صدی بات ہے وہ سکول این او سی نہیں لا پائیں گے سکول بند ہو جائیں گے اور ان سکولوں میں تقریباً پونے دو لاکھ سے زیادہ بچے پڑ رہے ہیں جن میں بیشتر بچے یتیم ہیں نادار ہیں بہت ہی جو ہے غربت کی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں اب آخر کار ہمارے لئے جو سب سے بڑا اشو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے قانون کے حساب سے فنڈمنٹل رائٹ آف ای چائلڈ رائٹ ٹو ایڈوکیشن ایکٹ اس کے تحت یہ بچے کی مرضی ہے نا وہ کس سکول میں پڑے سرکاری سکول میں پڑے پریویٹ سکول میں پڑے یا اس کے پیرنٹ کا حق ہے کہ وہ کس سکول میں اپنے بچے کے داخلہ کر آئے اب اگر سرکار اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سکول بند کر کے ان بچوں کو سرکاری سکولوں میں بیجیں گے یہ بچے سے اس کا رائٹ چھینے والی بات ہے کیا گورنمنٹ ایمپاور ہے تو تیک اوے دے رائٹ آف ای چائلڈ اخر کار ایک چائلڈ کے ایک بچے کے باقیدہ کانونسوس نے رائٹس دیے ہیں فری اینڈ کمپلسری ایڈکیشن اس کا رائٹ ہے سکول چوز کرنا اس کا رائٹ ہے اور اگر سرکار اس سے یہ حق چھین رہی ہے اپنے لئے اپنا کریئر بنانے کے لئے اپنا سکول چننے کے تو یہ اس کا بنیادی حق چھینہ جا رہا ہے جو آئین کے خلاف ہے کانون کے خلاف ہے ایک بات دوسری بات اگزامپل کے طور پر میں کہوں گا اگر اس میں کچھ بڑے سکول بھی آتے جن کو ہم ہائی انڈ سکول بولتے ہیں اگر وہ سکول بند ہوں گے کیا کمیشنر صاحب کیا سیکریٹری صاحب کیا یہ بڑے افسر صاحبان اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں ڈالیں گے بھئی سوال یہ ہے جس کو ہم ایک ویلٹی کی بات کہا رہے ہیں کہ آپ ایک گریب بچوں کو کہا رہے ہیں کہ میں آپ کا سکول بند کروں گا آپ کے سکول پر بام دی لگاؤں گا آپ کو سرکاری سکول میں داخلہ دوں گا کیا آپ کا سکول کسی وجہ سے بند ہو رہا ہے آپ کو آپ لازمی سرکار آپ کو آپ لازمی سکول میں جانا ہے تو یہ ایک طرح سے بہت ہی الاجکل بات ہے اسی وجہ سے جو ہمارے لئے اس وقت سب سے بڑا اشو ہے کہ سرکار نے جو ایک نیریٹو بیلڈ کیا ہے جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سکول سٹیٹ لینڈ پہ ہیں سوال ہے کہ سپریم کورٹ کی باقاعدہ ججمنٹ ہے کہ سکول اگر سرکاری لینڈ پہ بھی ہے تو ان کو ریگل کیا جائے اور بلکہ الٹا سرکار اس وقت پرموڈ کر رہی ہے بار بار کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایجوکیشن انسٹیوشن بنانا چاہتا ہے کوئی خیراتی فلائی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو لینڈ دی جائے سرکار ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ادارے چلانے کے لئے لینڈ دیں گے دوسرے جو چل رہے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں اس کا لاجک ہے اسی وجہ سے آج ہماری ہر جگہ پہ میٹنگز ہو رہی ہیں جمعوں میں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے ڈسکس میں بھی ہو رہی ہیں یہاں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں ہم اس میں پوری طرح سے سوچ سمجھ کے سرکار سے گزارش کرنا چاہیں گے اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنے فیصلے کو ریوزٹ کیجئے دیکھیں سکول اپنی کورٹ میں بھی پیٹشن دائے کیا دیکھیں امریبل کورٹ نے آلڈی اس آرڈر کو سٹیک کیا ہے سٹیٹس کو مل چکا ہے چونکہ ابھی تک گراؤنڈ پہ شاید نوٹس ایشو نہیں ہو ہو گئی ہوں گی تو اس وجہ سے کہیں کہ کنفیجن ہے باقی فیلال تو سرکار نے اس کو جو ہے کورٹ نے باقیدے اس میں سٹیٹس کو لایا ہے اور صدی سی بات ہے کانونی جو بھی جس میں ریکوائرمنٹ ہے کانونی سطح پہ ہم کام کر رہے ہیں ایس ایسویشن بھی ایس سکولز بھی ہر سطح پہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا لیگل رائٹ ہے اس کے لئے ہم لڑیں گے وہ تو ہے ہی پاس صاحب یہ کتنی سکولز ان کی تعداد کتنی ہے اور دوسرا سوال ہے کہ یہاں کچھ بڑی سکولز بھی ہے جو سرکاری زمین پلیز پہ ہے تو کیا یہ ان پر بھی ایمپلیمنٹ ہوا ہے یا ان کو دیکھیں اس وقت تو فرحال کچھ سیلیکٹیو سکولز کو نوٹ سے جا رہی ہے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے چار سو سے زیادہ تقریب ان سکول ہیں جو اس قسم کی لینڈ پہ ہیں اور جس میں اگر ہم صرف کشمی دیوجن کی بات کریں تو تقریب ان تین سو سے زیادہ تو کشمیر میں ہی ہیں جن میں تقریب ان پونے دو لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو انتہائی غریب ہیں مفلس ہیں یا یتیم بچے ہیں ان سکولوں کی فیز بھی کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سکول صرف فلاہ عام کے ہی نہیں ہیں یہ ڈیفرنٹ جیسے ہنفیا جو گروپ ہے جیسے اس کے بعد یہاں پہ جو اور اوقاف کمیٹیز ہیں محلق کمیٹیز ہیں لوکل کمیٹیز ہیں یہ کمیٹی بیسڈ سکولز ہیں ان کو کمیٹی چلا رہی ہے اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک پوری سسٹم کے تحت چال رہے ہیں جو سرکاری سلبس ہے جو سرکاری نصاب ہے اور جو سرکاری کون ان کے حساب سے سکول پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے چلتے آئے ہیں